بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ لوگ جہاں ہوں گے حیریر سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھروں میں آباد رکھے اور اس ماہ رمضان کے ساتھ کے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں دور اطاف فرمائے اور جو کوئی بیمار ہے اللہ تعالیٰ اسے صحت اندرستی اطاف فرمائے اور جو کوئی اپنے گھروں سے مجبور ہو کر باہر نوکی کے لئے نکل گئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی کامیابیاں اطاف فرمائے آمین اس نیک دعاوں کے ساتھ آج کا علاقہ دیوں سٹارٹ تو آج میں بنانے چاہ رہی ہوں دہیں یہ میں نے دور گرم کیا ہے اور اس کو ہم نے اچھے ہی کیسے پھیننا ہے جب اوپر جھاگا جائے گی اور یہ نیم گرم ہو جائے گا تو تو ہم نے اس میں جاک رگانی ہے تو کوشش کریں کہ ہم اس کو پھینے کے ساتھ اچھے ہی کیسے پھینے جب اوپر جھاگائے گی اتنی اچھی ملائی بنے گی صرف ایک سپون میں نے اس میں ڈالا ہے تو زیادہ ہم دہیں نہیں ڈالیں گے نہیں تو پھر ہمارا جو ہے وہ کھٹا ہو جائے گا تو یہ ماشاءاللہ سے ڈیر کلو دوتا ہے جس میں صرف میں نے ایک چماچی دہیں ڈالا ہے تو میں نے دہیں کو ڈھاکے رکھ دی ہے اب میں بنانے جا رہی ہوں فیش فیش کی سیریاں آپ نے کھائی ہوں گی اور یہ میرے پاس جو ہے نا یہ کسی رپ ویرا نہیں ہے یہ آئل ہے فیش کا میں نے آپ کو بتایا تھا نا فیش کا آئل جو وہ صرف فیش کے ہی کھانوں میں استعمال ہوتا ہے تو یہاں پہ میں نے پیاز کھٹا ہے اور اس کو میں نے براؤن کیا ہے اور لسن کا جو یہ جو پیسٹ ہے یہ میں نے فریس کیا ہوا تھا یہ تماتو کا یہ بھی میں نے پیسٹ کیا ہوا تھا اب کوئی ساری آپ جار لے لیں جو آپ کے گھر میں ہو جو آپ کے نا استعمال میں آرہا ہو تو اس میں ہاں ہم ایسے چیزیں لگ سکتے ہیں ہم نے اس میں لسن ڈال دی ہے اب اس کو میں بھونتی ہوں اچھا طرح کیسے تو پھر جو ٹماٹر کی پیسٹوں کی ہو تھے اس میں شامل کر دی تو نمک نیچ حلدی اور زیرا ہم سب کچھ پیر اس پہ ڈالے گئے اور یہ ہے فیش کا مسالہ جو بہت ہی ضروری ہے اس نے سکہ دھنیا اور میتری اور یہ ایک ڈپم میں کتنی دفعہ میں نے استعمال کی ہے دو سپون میں نکال دی ہوں تو پھر اس کو فیش سیو کر لکھا کے تو پھر سیو کر لیتی ہوں ایسے اس کی سمیل جو ہے پھر کل ویسے ہی قیم رہتی ہے اب یہ نمک میں چھو گئے رہا سب کچھ بھون چکا ہے تو اب میں نے یہاں پہ ڈال دیا دہین پانی کا ہم یہاں پہ استعمال نہیں کریں گے فیش کے کھانوں میں پانی کا استعمال نہیں میں کرتی کیونکہ اس سے جو فیش کا جو ذائق ہے وہ خراب ہو جاتا ہے میں دہین کا استعمال کرتی ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میرا مسالہ بالکل بھون چکا ہے میں جو فیش ہے وہ اس میں ڈال دوں گی یہ آپ اس طرح سے بنایے گا اور بنا کے پھر کھائیے گا انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئیں گی ابھی تو میں تیز سپلیٹ میں اس کو بھوننا شروع کرتی ہوں لیکن تھوڑی دیر کے بعد نہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فیش کا جو غورتت ہے وہ بہت زیادہ بھی جلدی تو ہل جاتا ہے تو بعد میں ہم اس کی زیادہ سائیڈیں نہیں چینج کر سکتے یہ اس کے کانٹے بھیارا جو ہے وہ بھی جات ہو جاتے ہیں مکس ہو جاتے ہیں تو اب یہاں پہ یہ بھون لی ہے اس کو میں نہیں تو اب میں اس کو بلکل سلو آنچ پہ گئے میں اس کو میں رکھ دوں گی تو تاکہ یہ ہرکی سے آنچ پہ یہ پکتا رہے تو ہم باقی کے حطور سے کاپ کر لیں جی تو میں نے یہ آلو بالیں اس میں میں نے ہری میرچیں اور پیاز نمک کو میرچ حل دی اور زیرہ وغیرہ یہ میں نے ڈالنا ہے اس میں آلو کٹی کیا بنانے کے لیے آلو بھی ٹھیک ہے میں فرائی کر رہی ہوں یہ میں نے بیسن کو ادھر مکس کیا ہے اسی آدھا میں نے پتلا نہیں کیا نہیں تو وہ جو آلو جو ہے نا وہ پھر جو میش کی ہے وہ پھر بکھرنا شروع جاتے ہیں میں ایک ایک کر کے اس میں سارا ڈالوں گی چونکہ میرے ہزبنڈ بھی آگئے ہیں سبجی لے کے وہ لائیں گوپی اور بینگن وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی فرائی کر دو بینگن اور جو گوپی ہے وہ انشاءاللہ بھی میں بھی بناوں گی اس کا سالنٹو میں آپ کو وہ بھی ضرور دکھاؤں گی کہ میں سے ایک سار Aww she'sプ Sellers نا Rob Sh clubs کہ میں شد گوپی میں پھر بھی بھی میں دعوی اللہ وزین Gصادلہ بھی چیزے لوزین ان شکرا جاتے ہیں ان شرر دکھا رہے ہیں اور اللہhartالہ کی عبادت بنے پوری کے انشاءاللہ puesto strip سے مزیت تنیز ہو آپ کے realities بہتے ہیں اور آپ امید ہے یہ کہ میں اس دعوی منش جو سے مشکل کر دن bilے کی متوجہ اس کا امید ہے اونف بھی بھی بائن Belgرو nursing جی تو یہ ہے گوبی اور بینگن ابھی پھر میں بینگن دھوکے تو میں اس کو کارٹن سٹارٹ کرتی ہوں کیونکہ روزہ کھلنے میں تھوڑی سی دے رہا گئی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ جب روزہ کھلنے کا ٹائم ہو تو پھر کچھ بھی درودہ کوئی گولتوسہ ہم کام کر رہی نہیں سکتے ہی براہیم رو رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے فیٹٹ بھی نہیں تو ابھی میں تھوڑا سا ٹائم نکال کے میں اس کو فیٹٹ بھی کرم کر دیتی ہوں تاکہ وہ پھر سو جائے تو پھر میں کچھ کام کر لوں تو ابھی میں نے آٹا بھی گھوننا ہے اور اس سے پہلے میں بینگن کو جو ہے نمک مچ لگا کے لگ دیتی ہوں کیونکہ ابھی ایک گھنٹہ ہے تو اس میں ذرا نمک مچ اور حل دے لگا کے لگ دوں گی تو پھر اس کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ اچھا ہو جائے گا اور اس کا پانی ذرا نکال جائے گا بینگن کا یہاں پہ میں نے اس کو گول کول کاٹ لیا تو یہ میرے ہزبنڈ نے موبائل پہ کرا ہوا ہے وہ میرے ساتھ تھوڑی سے ہیلپ کروا رہے ہیں میری تو وہ کہتا ہے ملجل کے ہی کام کرنا چاہیے میں بھی تمہاری مدد کر دیتا ہوں تم نے روزہ رکھا ہوا ہے تو فارسٹو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ماما میں بھی نمک مچ کام پہ لگاتا ہوں تو میں کہہ رہا ہے مجھے بہت زیادہ انکارہ رہا ہے وہ وقت میں وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پکر لو مجھے پکر لو تو ابھی میں دیکھتی ہوں کہ میں یہ ٹکیاں جو ہیں ان کا کیا بنا ہے ان کی ہم سائیڈ چینج کرتے ہیں اگر وہ بن گئی ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ بھی میرے ہزبنڈ نے اب ان کی سائیڈ چینج کر دیا اور میں گھند رہی ہوں اب آٹا تو ابھی میں ہاں دیکھیں ابھی ابراہیم کا دودھ گرم ہو گیا ہے اس کا میں نے دودھ اب ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھا ہو گیا ہے تو ایک طرف ہم نے چکیاں بھی خیار کر لی ہیں اور مسالن بھی میرا ماشاءاللہ سے بن چکا ہے صرف اب روٹیا بنانی رہ گئی ہیں اور بینگن فرائی کرنے رہ گئی ہیں اب اس لاد بھی بنانے یہ دیکھیں جی یہ ماشاءاللہ سے فیش بلکو ریڈی ہو چکی ہے اور ابراہیم میں آپ کو بھی فیڈر دیتی ہوں بھی جی تو ہم نے آٹا بھی ماشاءاللہ سے گون لی ہے تو اب میں ابراہیم کو تھوڑا سا فیڈر دے دوں تو پھر آپ اور آپ کے ساتھ جو ہے نا میں اٹیچ ہوتی ہوں بلاڈل in رات پھر اس براہیں گزے مnaire다고 م milوک کے لیے گاہر جائیں رکھٹوں میں پر بھلک씨 سٹی کا بتاقیست ، بٹل سے پھر بچوں آپ سے پر بچوں راغلتے ہیں بچوں سے پر بچوں سے رکھتے ہیں مسیل وہ جنگیں خوادام و فیڈر کریں اس لیے میں کپ میں ڈال کے تو پھر دو تیر ہوں بچوں کو ابراہی ماشاءاللہ سے ہم دو پی رہے تو ہم یہاں پہ کرتے ہیں ساتھ میں بینگن فرائی اور ساتھ میں میں بناتی ہوں روٹی تو آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے بسم اللہ بسم اللہ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوں گی تو اسے پلیز لائک کریں اور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور کمیٹ بھی کیا کریں کہ میں نے کونسا کام اچھا کیا اور کونسا کام میں نے ٹھیک نہیں کیا کیونکہ اچھا ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگ سے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور اس میں سے زائے سی بات ہے ہر کوئی بلکل پر فیکٹ تو ہوتا نہیں ہے اور اب میری روٹی بھی بن چکی ہے تو ٹینک جو ہے وہ آج حمدان بنائے گا آج حمدان سے میں نے پرامیس کیا ہوا تھا کہ تو ٹینک جو ہے وہ آج آپ کی باری ہے اب آپ بنانا تو ہم یہاں پہ اپنی بینگن کی سائٹ شنج کرتے ہیں تو اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ اپنے گھر میں بینگن کس طرح سے بناتے ہیں مجھے ایک میچ باکس پہ سرور بتائیے گا جی تو یہاں پہ ہمارے بینگن بنتے ہیں تو میں بنا لیتی ہوں اب سلاد تو سلاد کے لئے میں نے کھیرہ میں کاٹوں گی اور ساتھ میں میں سٹرابری کاٹوں گی تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں جی تو میں نے سلاد بھی بنا لی ہے اور سٹرابری بھی میں نے کٹ لی ہے اور بینگر بھی ماشاءاللہ سے ہمارے بلکل تیار ہو گئی ہیں کام کمپلیٹ ہو گیا ہے فارس کو کیرہ بہت زیادہ آپ نے بنانے ہیں کو پھر میں اللہ کی ہوں بڑن کو کھا پا بھی کھا پھر میں obڑیٹ ہو گیا ہے اور جی تو وہandoe پھرусیاں بے ró NAS Ooh جی تو کھے مچün کھ چلے جیے باقی کبھنے ڈال دیتی ہیں آپ بھی اپنے بچوں کو سالگایا کریں ہمدان کو چھٹی ہوتی ہے تو یہاں ہمدان ہود اپنا آملیٹر اور بیٹ بھی بناتے ہیں تو اب ہوگی ہیں ہماری ماشاءاللہ سے بلکل خیاری تو بچے آج بہت خوش ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہمینی اللہ قسمتو ماشاءاللہ سے ہم نے افتار کر لیا تو اب ہم پڑیں گے انشاءاللہ نماز نماز میں میرے بچے ضربو شامل ہوتے ہیں تو آج میں آپ کو دکھاؤں گی ابراہیم جو ہے وہ بہت آن کرتا ہے ابراہیم آرام سے بیٹھتا ہی نہیں ہے اسے بہت بھوپ لگ رہی ہے تو وہ جو ہے ٹی فل میں سے روٹی نکالنے کی کوشش کر رہا ہے روزہ کھول گیا ابراہیم صدہ کرو صدہ کرو میں صدہ کرو ایسے کرو آپ نماز پڑھنے لگے ہیں ماشاءاللہ سے اور ابراہیم جو ہے وہ آپ نے جائے نماز پڑھتا ابراہیم بہت اچھا بچہ ہے ابراہیم صدہ کرو میرا بیٹا موسیقا